اور دوستو ہم آپ لوگوں کے سامنے ماتر دو ہزار روپے میں اپنا برانڈ بنا کر کے سلس کی کلا سیکھئے اور ایک بہت بڑی کمپنی کی شروعات کرفکتے ہیں دو ہزار معمولی سی پوجی ہوتی ہے دو ہزار سب لوگ مینس کرفکتے ہیں ایک کون فا بیننس ہے اس بیننس کو اپنا برانڈ بنانے میں کون کون فے ٹولز لگیں گے کس کس لیسنس کی ضرورت پڑے گی یا لیسنس کی نہیں ضرورت پڑے گی کتنا پروفیٹ ہوگا کیسے ہم کرے ٹوٹال پروفیجر آپ لوگوں سے سیئر کریں گے سوی سمانے دوستو کو نمسکار آج ہم دوستو بات کرنے والے ہیں کاجو کابیشنے کاجو کابیشنی بیننس دوستو گاگران میڑ میں تو کم چلتا ہے لیکن سیٹی میں بہت زیادہ چلتا ہے ہر ایک گھر لگ بھگ ہم مانکے چلتے جو ہمارا ایک سروچہ میں یا ہم نے بتایا تھا دو چار دو چار لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے جب انبھوں لیا تو وہ لوگ ایک دن میں تین سے چار کیجی ابھی شروعات میں بیچ رہے ہیں تو اس کو اپنا برانڈ کیسے بنائے وہ بھی ماتر دو ہزار روپے میں یہ ویڈیو دوستو میں آج یعنی دو نو بائیس کو میں بنا رہا ہوں جو ریٹ میں دوں گا آج کا ریٹ دے رہا ہوں وہ بھی بہت بڑی شیٹی کا نائی چھوٹی شیٹی کا ریٹ دے رہا ہوں لیکن جب اس کو آپ بڑی شیٹی فٹی سے اس کو پرچیس کریں گے اور برانڈ بنائیں گے تو آور پوافٹ ہوگا لیکن بڑی شیٹی سے پرچیس کرنے کے لیے آپ کو پوجی کی زیادہ ضرورت ہے تو ابھی آپ اتنا نئے ہیں آپ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری سے زیادہ اس میں کما سکتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ نوکری کی بائی بات یہاں پہ کر رہا ہوں تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کریں اپنا خود باس بنیں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے تو دوستو اس بزنس کو آپ کریے تو کاجو کا بزنس کیسے کریں اس کے لیے دوستو آپ کو کچھ ٹول کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے اے جائے لیجئے کہ آپ کو خریدنا کیسے ہے بیچ کی مارجنگ کیسے ہوگی تو دوستو آج کا جو کاجو کا ریٹ چلنا ہے جو فموچا کاجو ہے دوستو وہ ساتھ فو دس سے ساتھ فو بیس روپے کیلو ٹینے کا ریٹ ہے لیکن اگر آپ کو ٹینہ لینا آتا ہے تو دس کیلو میں آتا ہے یہاں پہ آپ کی پوجی کیا لگے گی ساتھ ہزار دوستو لیکن ایسا آپ نہیں کریں گے ابھی آپ جو دھائی سو گرام پیکٹ میں آتے ہیں کاجو اس کو لیجئے وہ بھی آپ کو فاتھ فو بیس روپے میں اچھی کمپنی کا آپ کو مل جائے گا بہت زیادہ بہت زیادہ کمپنی کی بات نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ کمپنی کی بات نہیں ہوتی ہے دوکاندار جو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب سے بیس ٹھائک رہاں کسی کو خرید لیتے ہیں تو دوستو آپ مارکٹ سے لے گے تو ساتھ فو بیس روپے میں یعنی ڈھائی سو گرام کا جو پیکٹ آتا ہے اس کو آپ نے ایک کلو لیے تین کلو کی شروعات کرئی ہے آپ نے مارکٹ سے تین کلو کاجو اٹھایا تین کلو کا ریٹ آپ جول لیجئے ساتھ فو بیس روپے یعنی ڈھائی ساتھ سو ساٹھ روپے یعنی لاغت آپ کی لگے آپ نے تین کلو کاجو لاغ کر کے اس کو گھر پہ اس کو پیکٹ کو پھولنا ہے اب آپ کو اپنا پیکٹ بنانا ہے جیسے سرکار نے آگے چل کر کے پنی پہ بائیں لگا دیا ہے اور آپ کو ایک نیا لک دینا ہے نئی ڈیجائن دینا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ پائکنگز کے روم بتانے والے ہیں جیسے کاجو آپ کے پاس آگیا اب آپ کو ایک نام چوائز کر دیئے نام اپنا بھی رکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو کوئی کانگزاد کیس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے ہی بنا کر کے گھر گھر بیچنا ہے جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی دوبانوں پہ ہی آپ دے سکتے ہیں تو آپ نام اپنے شاب رکھ سکتے ہیں یہ اپنے نام سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس پہ کچھ ایسا پرنٹ کرنا ہوگا آپ کو دوستو شتیکر چھپوانا ہوگا جیسے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں شتیکر چھپا ہوا ہے اس دھرنگ سے آپ شتیکر چھپوائیے اہاں پہ آپ اپنا جو نام رکھے ہو نام دیجئے کاجو لکھ دیئے کاجو کی ایمیج لگا دیجئے کتنا گرام ہے اس میں دوستو آدھا کلو آتا ہے آپ آدھا کلو یا اور یہ ڈبا ہے ڈھائی سو گرام آدھا کلو اور ڈھائی سو گرام اس ڈبے کی قیمت ہے دوستو بارہ روپے اور اس ڈبے کی قیمت ہے آٹھ روپے یہ اٹریکٹیو بھی لگے گا اسے ٹرانف پیرنٹ بھی ہے اس میں کتنی کاجو ہے کیسے کاجو ہے سے پھلکا دیکھے گا اس لیے اس میں گراہان زیادہ لیتے ہیں اور جو پائکٹ میں کاجو آتا دوستو کف میں دیکھتا نہیں کف کے اندر ٹکڑا ہے کیا ہے سب کو یہ ہے تو آپ اس کو موٹیف کر سکتے ہیں اپنے ڈھائی سے لیا دیکھیں ہمارا جو یہ کاجو ہے سب کچھ ایسے اسی طرح سے دیکھ رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی شریگلی نہیں ہے تیس ڈھائی سے آپ اس دو فائز کے ڈبے لے گے آپ کو چھوٹے میں بھی بنا رہا ہے تو اس کے چھوٹے سائز لے لے گے لیکن چھوٹے سائز لینے پر آپ کو مانگے بڑے گا اب بیس کی باری کی ہم بتاتے ہیں کی کیسے آپ کا پروفٹ ہوگا تیس ڈھائی سے آپ نے ایک اسٹیکر سپوالی ہے اس سائز لگانے کا اور ایک اسٹیکر اس سائز جس میں آپ کو لکھنا ہوگا ہینڈ میڈ پائکٹ وائی آپ اپنا نام ڈال دیجئے یا ری پائکٹ وائی آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں ایماری پی اسپائیری اسکی اسپائیری کتنی ہوتی چھے منت یہ ڈال سکتے ہیں مانو فیکچر ڈیٹ ڈال سکتے ہیں یہ سب دو فری طرف اسٹیک ہے تو دو رو طرف جب آپ دوستو اس دن سے اسٹیکر لگا دے گے تو ایک بہت ویسٹ آپ کا ڈببہ ریڈی ہو گیا اب آپ کا پائکنگ ریڈی ہو گیا آپ کاجو کچھ کھول لیجئے جب دوستو آپ کو جو کاجو خرید کے لائے ہیں سات سو بیس روپے ویسٹ کاجو اس کو جب کھولے گے تو اس میں بیس گرام پنی ہوتی ہے اب یہ ڈببے کی بات کریں دوستو یہ ڈببہ پچاف گرام کا ہوتا ہے اور یہ جو چھوٹا ڈببہ ہم نے دیکھا وہ تیس گرام کا ہوتا ہے یعنی کہ پچاف اور تیس اگر آپ نے دھائی سو گرام کا پائک کر رہے ہیں تو تین چوک بارہ ایک سو بیس گرام آپ کا کیا ہو گیا ڈببہ ہو گیا لیکن ڈببہ کو لے کرکے ہی جوlag ہوتا ہے جیسے جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں جیسے کاجو آپ نے جو خریدا جو دھائی سو گرام کا لے گئے وہ جو پائکٹ ہو تو بیس گرام کا ہوتا ہے ہوئے politiques کسی کا ہوتا ہے ہے کسی کی موٹے پنی 20 گرام ہوتی ہے کسی پونڑا گرام ہوتی ہے لیکن جو بیٹھ ہوتا وہ پائکست ہوتا ہے تو آپ نے پائکست ہوتا ہے اگر اس کے کر رہے ہیں تو ڈب مال لیجئے پنی آپ نے کاجو کو جب کھولا تو چار پنی نکل گئی یعنی کی پندرہ چوکا ساٹھ یا دوستو آپ ایسے کھری سکتے ہیں پنی والا یا آپ دکان پر جائیے جو کاجو بکتی ہے کھولی کاجو آپ لے لیجئے پنی کا بھی مت لیجئے ان کا ٹنسن ختم اگر آپ وہاں کھولی لیجئے سات سو بیس روپے جو کچھ لوگ دکاندار ہیں کھول فیلر فیل لے کر کے وہ مہیں تک خلا فیلرچ کھولا بیجتے ہیں چونکہ سب کے پا julانش کے نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے دکاندار اونج Wuu کے دکاندار پڑز ہوجود یہاں سے کھولا ہوجود کاجو لے کے پیٹکر بھی لے کہہ تو ا pulley آپ کو بلدہ تو آپ اس کو چاward object میں 500 말 بنا رہے ہیں تو آپ کا ک главہ 120نت град请ام ہے ایسے قانو ہو گئے تیٹھانی کیا ہو گیا ایک تیٹھانی کیا ہوگیا لے آپ کو پروفٹ ہو گیا یہ کñaی ریٹ ہو گیا س confiram ب блок فbarr stimulus ایک سو بیس کرام جا رہا ہے تین چو بارہ ایک سو بیس کرام جا رہا ہے تو دفتہ مان کے چلیئے آپ کا جو ہے آہ فاہتر روپے تین پچھانتر روپے آپ کا ایک کلو کی پیچھے یہ پروفیٹ ہوا پروفیٹ ایسے مانو اور یہ آپ ڈبا جو آٹھ روپے کی آپ کی لاغت ہے یہ ڈبا اسی کاجو میں چلا جا رہا ہے یعنی کہ جب آپ ایک کلو کاجو کو ڈبے میں پیک کریں گے وہاں پہ کیا ہوگا جب آپ کا 3.412 یعنی 8.4 ا کو اسی گھرام اگلو پیک ہوگا آپ کا یک کو کچھ بیس کریں گا کچھ سو بیس کریں گا کچھ io کم سے کم جائے گی نئی توفی میں آپ چھوٹے ٹکڑے کر کے الگ بات فکتے ہیں یا آپ اپنے ڈھنگ سے اس کو آٹھ فو دو فو کس میں کچھ پہچان ہوتی نہیں ہے کہ یہ ہی کاجو آپ آن لائن دیکھیں گے کوئی بارہ فو روپے دے رہا ہے اینکہ تین سو روپے کا ڈھائی سکرام کوئی چار فو دے رہا ہے کوئی پام فو کوئی چھا فو اس کا کوئی ریڈ فکس نہیں ہے جو بھی ڈرائی فوٹس ہے ڈرائی فوٹس میں کوئی ریڈ فٹ نہیں ہے آپ اس کو جیسے پرجنٹ کریں گے کہ یہ ہماری کاجو ایسا ہے تیش ڈھنگ سے دوفتوں آپ ڈھائی سو گرام کا پیک بنا سکتے ہیں اور آدھا کلو کا پیک بنا سکتے ہیں کھلا میں لے کر کے دھیری دھیری ایسے کرتے کرتے آپ ڈھر گھر ویش سکتے ہیں تو آپ کو مانکے چلیے ایک کلو کے پیچھے سو روپے تو مینمیم بچت ہوگی چلیے اور خرچے نکال دیجئے تو پچاف روپے تو بچنے ہی بچنے دو کلو بیچیے تین کلو بیچیے دھو گاندار کو دیچئے دھیرے دھیرے یہاں پہ مین ہی نہیں ہے آپ کو پروفٹ کیا ہو رہا ہے مین یہاں پہ یہ جاندار ہی ہونا کہ آپ کو نولیج ہو رہا ہے سرچ کی کلو کا نولیج ہو رہا ہے اسی طرح سے دھیرے دھیرے جب آپ کے پاس پوجی ہو جائے تو آپ ٹینہ اٹھا لیجئے جب اور بڑی پوجی ہو جائے اٹھا لیجئے اسی طرح سے ٹرام فیرم فیلور پاؤچ بھی آتا ہے تو جپ لاک ایسے لاک کر دیجئے تو آپ ڈپے میں پائے کریے سو گرام پچار گرام کا آپ فیلور پاؤچ کھرید لیجئے دو فو چالیس روپے کلو ملتا ہے اُف کو بھی اس ٹیگر لگا کر کے سو گرام پچار گرام میں پائے کر کے آپ بیچ سکتے ہیں تو آپ کاجو لے لیجئے سنکس میخ لے لیجئے بادام لے جئے اس سب ڈرائی فوٹ لیجئے تو آپ ابھی یہاں پھر دو ہزار سے شروعات کریے اپنے اندر جو ڈر ہے اس ڈر کو نکالیے جب دھیرے دھیرے آپ کا business اوپر ہوتے جائے ایک پروڈکٹ پھر تو دو پھر تین ایسے کرتے جائے گے جب آپ کا business بہت بڑا ہو جائے گا تو آپ کو کچھ lesson کی ضرورت ہوگی جیسے آپ کو FSCI چونکہ food product ہے اور آپ کو GST number لینا پڑے گا اگر اسی کو اور بڑے لیبل میں کم رہے گے تو company registration کروانا پڑے گا کمپنیاں تین category میں registered ہوتے ہیں private limited OPC LLC تینوں میں سے کسی ایک بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے ماتر دو ہزار روپے سے آپ اپنے business کی شروعات کریے اور اپنا career بڑھانا فرو کر دیجئے دوستو امید کرتے کہ ویڈیو اچھا لگا یا کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ واکھ میں جائیے ہم اُف کی اور جانکاری آپ تک پہنچائنے کا پریہاز کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگا اپنے یار دوستوں کے ساتھ share کر دیجئے وہ بھی نام مات کی پوجی سے اپنے business کی شروعات کریں sense کی کھلا سیکھیں اور چینل کو like اور subscribe کر دیجئے اسی طرح سے ہم اور آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہیں ویڈ آئیکن آپ button on کر دیجئے جس سے notification آپ کے پاس پہنچ جائے آپ نے ہمارا اتفاہ بڑھانے کے لئے چینل کو لائک کر ہی دیا ہوگا آپ نے جو آج دفنیٹ کا اپنا عمول سمیں ہمارے ساتھ share کیا اس کے لئے رہے تھے گھونے ممسکر